یو پی میں عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی لگاتار جاری ہے جس کی وجہ سے یو پی میں میٹ کی سپلائی میں کمی آئی ہے میٹ کاروباریوں کے کام پر اثر پڑا ہے ناراض میٹ کاروباری اسی وجہ سے بے میادی ہر طال پر ہے کچھ دن پہلے ہی عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی کو لے کر یو پی سرکار نے صاف کیا کہ صرف عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی ہو رہی ہے یو پی سرکار کے پروکتہ اور کیبنٹ منتری صدحات نات سنگھ نے کہا کہ کانونی طور پر چل رہے بوچڑ خانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے یو پی مہر بڑے شہر میں میٹ کاروباری ہر طال کر رہے ہیں ان کا کہنے کی عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی سے ان کے کاروائی پر اثر پڑا ہے چار تصویریں اس وقت آپ کے سامنے لگ نو جہاں لگاتار ہر طال چل رہی ہے اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عوید بوچڑ خانوں کی کاروائی کو بھی نہ جائے ٹھہرا جا رہا ہے کہ عوید بوچڑ خانوں پر بھی کاروائی نہ کی جائے دوسری طرف علاباد، جھانسی اور گورپور میٹ کاروباریوں کا کہنا ہے کہ بوچڑ خانوں پر کاروائی سے ان پر اثر پڑا ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں سرکار نے کہا ہے کہ عوید بوچڑ خانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کا پہلے سے لائسنس بنا ہوا ہے ان کا لائسنس رینیوال نہیں ہو رہا ہے اس پہ سرکار کو بھی سے دھیان دینا چاہیے یہ جو کاروائی ہے وہ عوید بوچڑ خانوں کے اوپر ہی ہے عوید جن کے پاس لائسنس ہے ان کو ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے دراصل کیا ہے کہ ایک اوپوکس دیتی ہے کنفیوجن ایک بنا ہوا ہے دراصل آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنفیوجن ہے کیا جس کے اوپر سرکار کو صفائی دینی پڑ رہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کاروائی صرف عوید اللیگل بوچڑ خانوں پر ہے جبکہ میٹ ویپاریوں کو کہنا ہے کہ دو سال سے بوچڑ خانوں کے لائسنس تو رینیو ہی نہیں کیے گئے ہیں ایسے میں سب ہی بوچڑ خانی تو وید ہو جاتے ہیں جس سے ان کے کاروبار پر اثر پڑا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ وید بوچڑ خانوں پر کاروائی نہیں ہو رہی ہے ویپاریوں کا کہنا ہے کہ افسر ہر بوچڑ خانے پر تالہ لگا رہے ہیں یوگی صاحب دیس کے لیے لڑے گوست کے لیے نہ لڑے باہر باہر کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں دو دن لوگ آمدند ہونے سے خربلی مر گئی ہے یہ پولیس والے کو زبردستی بھی کر رہے ہیں کہیں کہیں انہوں نے بہت زبردستی کیا ہے کہ لائسنس ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو بند کر آیا ہے اس پر بھی بہت گوھر کرنے کی بات ہے یہ جو پولیس لوگ یا عدھکاری لوگ اتی اتصاہت ہوتے ہوئے کوئی کاروائی کر رہے ہیں تو نہ کریں کرپا کر کے نہ پہ ان پہ کاروائی ہوئے گی ویجلینٹیزم بائی پولیس is unacceptable to us تو یوپی میں عوید بوچڑ خانوں کا معاملہ سنسد میں بھی اٹھا ہے وانیچے منتری نرملا سیتہ رامن نے بتایا کہ صرف عوید بوچڑ خانوں پر کاروائی ہو رہی ہے is about the illegal slaughterhouses and in that I'm sure even the honourable member wouldn't want illegal any matter of export be it meat be it anything else we don't want anything happening illegally and the chief minister himself has stated it very clear he's talking about illegal houses being shut on that there cannot be a difference of opinion موسیقی